وہ وقت تھا جب ہندو ادھر راہ کرتے تھے سکھ تھے ہندو تھے عوض باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں وقاری یونس ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور اس وقت میں موجود ہوں جام کے چیمہ اور آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس مشرقی قبرستان میں ہندووں کے وقت کے جو پرانے مندر ہیں وہ آپ کو دکھا دوں جام کے چیمہ کا یہ قبرستان مشرقی قبرستان کہلاتا ہے قبرستان میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ایک بڑا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جام مسجد بہار مدینہ یہ بلکل مشرقی قبرستان کے ساتھ ہے یہ گلی ہے اور یہ مشرقی قبرستان کا گیٹ نمبر ون ہے یہاں سے ہم اگر اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سامنے ایک تربار ہے اگر میرا کیمرو مین زوم کر کے دکھا سکے تو یہ دربار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشرقی قبرستان کے اندر موجود ہے یہ مشرقی قبرستان کا گیٹ نمبر سکس ہے ناظرین اگر قبرستان میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر چھوٹے بڑے درخت اور پھول وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے قبرستان میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ناظرین یہ بلکل سامنے جو آپ کو مندر نظر آ رہے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جب ہندو مسلمان اور سکھ اکٹھے راہ کرتے تھے مشرقی قبرستان میں موجود یہ دربار حضرت محمود عمیر شاید جی رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے یہ دربار حضرت حنیف شاید رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے جو کہ مشرقی قبرستان میں ہی موجود ہے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہندویاں سکھوں کی ان عبادتگاہوں کی طرف اس مندر کے اندر کے جو حالات ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے اندر ایک چٹائی بھی پڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں اندر اب کون سوتا ہے یا کون بیٹھتا ہے یہ ویسے باہر اگر دیکھیں تو باہر تو تالہ لگا ہوا ہے موسیقی 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 اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ بڑا مندر ہے اور میری رائٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے ہیں آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اندر سے بھی دکھاتے ہیں اور باہر سے بھی دکھاتے ہیں ویسے اب یہاں پہ تو کافی زیادہ یہ دیکھیں اب جاری ہیں اور یہ قبرستان ہے اور ظاہر ہے ادھر تو پھر سفائی کا تو ویسے خیار رکھا جاتا ہے لیکن یہ جو مندر کے اردگر تو بہت زیادہ جاری ہیں نظرین یہ دیکھیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ چھوٹا مندر ہے اس کے اندر کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب یہ کافی پرانی جو ہے انٹے لگی ہوئی ہیں اور بڑی مضبوطی کے ذاتę اس کو بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں تو یہ اندر کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں ایک یہ مندر ہے یہ بھی چھوٹا ہے لیکن یہ اس سے بڑا مطلب تین ہے اور تین جو ہے نا مطلب ایک سب سے بڑا ایک اس سے چھوٹا ایک اس سے چھوٹا ہے اب یہ جو درمیان ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کے اندر کا اگر منظر دیکھیں تو یہ کافی ہستہ حالت ہے جیسے کافی پرانی انٹے بغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائڈوں پہ جو ہے نا یہ جاڑیاں وغیرہ ہیں اور یہ میرے سار پہ لگی ناظرین کبھی وہ وقت تھا جب ہندو ادھر آ کرتے تھے سکھ تھے ہندو تھے اور وہ یہاں عبادت کیا کرتے تھے اور یہ مندر اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ کافی پرانے ہیں اور آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کافی ہستہ ہو چکی ہے ناظرین اگر آپ دیکھیں تو یہ شہر خاموش ہیں اور تقریباً ہر قبر کے پیچھے لکھا ہوا ہے آخری آرامگاہ اور یہ ہی اصل جو انسان کا گہرہ یہی ہے اور ہمیں یہ ضبط دیکھ کر یہ بڑا دازل کرنی چاہیے کہ کل نفس ان ذائقت الموت ہر سی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل رحمت نازل فرمائے ہم سب پر تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا ناٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و نصر ہو میں ہوں بکاری یونس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا حامی ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا حامی ورحمت اللہ وبرکاتہ